اے آدم تمہیں یہاں سے جانا ہے جاؤ اب تمہیں جنگت میں نہیں رکھا جائے گا اب ہم تمہیں اور ہفتہ دونوں کو دنیا میں بھیج رہے ہیں اور اس شیطان کو بھی ساتھ میں بھیج رہے ہیں یہ پھر تم سے گناہ نے راندہ درگاہ ہوتے ہوئے اللہ کو چیلنج کیا کیا کہا اللہ مجھے قسم ہے اپنے تکت برکی تو نے مجھے نکال آئے نکال دیا کیکہ میں آدم سے اور آدم کی اولاد سے آخری آخری سانس تک گناہ کراتا رہو گا اللہ نے کہا آئے ابلیس جاؤ مجھے بھی قسم ہے اپنے عزت و جلال کی اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ موسیقی 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 ہی على الفلاح ہی على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مزلللہ ومن یغلللہ فلا حادیلہ وَأَشْهَدُ وَاللَّهِ اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ وَأَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ فِي النَّار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَسُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ اَنْ يُكَفِّرَ سَيِّعَاتِكُمْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرُ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي حاضرین جمعہ جامعہ مسجد بریتی نگر انہ مارکیٹ اور اس کے عرد گرد سے اور اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات اللہ رب العالمین کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کا یہ مبارک دن عطا فرمایا ایک ساتھ جمع ہونے کی توفیق بکشی دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر مبنی باتوں کو سننے اور سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ ہمیں ہمارے گناہوں ہماری خطاؤں اور ہماری غلطیوں کا تریاق ہے علاج بتا رہی ہے اور وہ علاج یہ ہے کہ یا ایوہاللزین آمنو توبو الاللہی طوبتا نسوحا ایمانو والو تم اللہ سے خالص طوبہ کرو صرف طوبہ نہیں کہا ہے طوبتا نسوحا کہا ہے خالص طوبہ طوبہ کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت ہو پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ کہ فوراں اس گناہ کو ترک کر دیا جائے اور تیسری چیز اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا عزم اور مسمم ہو ارادہ کیا ہم یہ گناہ نہیں کریں گے یہ تین چیزیں جب تک شامل نہیں ہوں گی طوبہ نہیں ہوں گی اس چیز کا نام طوبہ نہیں ہے کہ ہم کوئی گناہ دن میں کر لیں اور شام کو آ کر کہیں کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی گناہ ہو گیا ہم کو معاف فرما دے اور صبح ہو کر پھر ہم وہی غلطی کریں اور شام کو آ کر پھر توبہ کریں صبح پھر وہی غلطی کریں اور شام کو پھر ہم توبہ کریں اس کو توبہ نہیں کہتے ہیں توبہ کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جو قرآن کی اس آیت کے اندر مطلوب ہے یا ایوہالذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نسوحا عصا ربکم این یکفرانکم سیاتکم اے مسلمانو تم اپنے رب سے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی خالص توبہ کرو جس گناہ کہ ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں اس گناہ پر ندامت ہو شرمندگی یہ ہم سے کیا ہو گیا بہت پڑا جرم ہو گیا ہے اس گناہ کے ہو جانے کے بعد اس پر ندامت ہونی چاہیے شرمندگی ہونی چاہیے گناہ بھی کر رہے ہیں اور کھلکلا کر ہز بھی رہے ہیں گناہ بھی کر رہے ہیں اور اس کا کوئی احساس بھی ہمیں نہیں ہے تو پھر آپ اللہ سے توبہ نہیں کر رہے بلکہ مزاق کر رہے ہیں ہمیں اپنے گناہ پر ندامت بھی ہونی چاہیے اور دوسری چیز اس گناہ کو فوراں ترک کر دینا چاہیے نہیں اب ہم یہ گناہ نہیں کریں گے اور تیسری چیز اس توبہ میں یہ شامل ہے کہ آئندہ اس گناہ کو ہمیں کبھی نہ کرنے کا عزم اور ارادہ بھی ہونا چاہیے انجانے میں ہو جائے بھول چوک میں ہو جائے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن جان بوچھ کر اب ہم اس گناہ کو کبھی نہیں کریں گے یہ تین چیزیں جب تک شامل نہیں ہیں توبتاً نسوحہ نہیں اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر بھروسہ جتایا ہے یہ تین چیزیں اگر تم اپنے اندر پیدا کر لوگے گناہوں پر ندامت گناہ کو ترک اور آئندہ اس گناہ کو کبھی نہ کرنے کا ارادہ یہ تین چیزیں جب تم اپنے اندر پیدا کر لوگے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ امید ہے آسا ربکم امید ہے شاید تمہارا رب آئیوں کفرانکم سیاتکم تمہارے گناہوں کو مٹا دے اور تمہارے گناہوں کو ختم کر دے وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِيمٍ اِنْ تَحْتِيَا لَنْحَارِ اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے تمہیں ایسی جنتوں میں بھیج دے ایسی جنتوں میں تمہیں داخل کر دے جس کے نیچے نہرے بہرہی ہوں گی کن لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے ان کے لیے جو اپنے گناہوں پر نادم ہیں گناہ کو ترک کر دیتے ہیں اور آئندہ اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ پھر پہلی چیز پر جائیے مزاق مت منائیے گا دعا صبح شراب پیئے اور رات کو اللہ ہم سے گناہ ہو گیا معاف کر دے دوسرے دن پھر شراب پیئے اور رات میں پھر معافی تیسرے دن پھر گناہ اور رات میں پھر معافی پھر گناہ کی توبہ یہ مزاق ہے اللہ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر یہ دونوں چیزوں کو داخل کر دیا ہے نیکیوں کا جذبہ بھی اور گناہ کی صلاحیت بھی یہ دونوں چیزیں انسان کو دے کر بھیجائے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اس انسان کے اندر فسق و فجور اور ناجائز اور غلط کام کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے وَتَقْوَاهَا اور گناہوں سے بچنے کی صلاحیت بھی موجود ہے یہ اللہ رب العالمین نے صرف حضرت انسان کی اندر گناہ اور نیکی دونوں صلاحیتوں کو دے کر انسان کو بھیجائے اور یاد رکھیے گا اگر گناہ کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر اگر نحوتی تو پھر گناہوں سے بچنے کا کمال بھی انسان کا نہیں مانا جاتا پھر کیا کمال ہے گناہوں سے بچنے اگر گناہ کرنے کا جذبہ اور گناہ کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر نہیں ہوتی تو پھر انسان نیکیاں ہی نیکیاں کرتا جاتا گناہوں سے بچا رہتا تو پھر اس میں اس کا کمال کیا ہوتا آپ غور کریے ایک اندھا شخص ہے ایک اندھا آدمی ہے اس کو کچھ دکھتا ہی نہیں ہے اب وہ اگر کسی خوبصورت اور جوان لڑکی پر نظر نہیں ڈال رہا ہے تو اس میں اس کا کیا کمال ہے وہ تو ویسے اندھا ہے اس کو دکھتا ہی نہیں ہے وہ اگر برائیوں پر نظر نہیں ڈال رہا ہے دنیا کی عائشوں پرستی اور حرام چیزوں پر اگر اس کی نظر نہیں ہے اس سے بچا ہوا ہے تو اس میں اس کا کیا کمال ہے وہ تو اندھا ہے کمال تو اس آدمی کا ہے جس کو دکھتا بھی ہے جس کے پاس بینائی بھی ہے اور اس کے پاس خوبصورت اور جوان لڑکی اس کو دعوتیں برائی بھی بے رہی ہے اس کو اپنی طرف مائل بھی کر رہی ہے اس کے پاس تنہائی بھی ہے اور غلط کام کرنے کے پورے کے پورے مواقع بھی اس کے پاس موجود ہیں کوئی ڈر بھی نہیں ہے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے ساری صلاحیتیں اس کے پاس موجود ہیں اور غلط کام کرنے کے سارے موقع بھی اس کے پاس موجود ہیں اور اس کے بعد وہ کہتا اتق اللہ اللہ سے ڈر جاں اللہ کا خوب اپنے اندر پیدا کر میں تیرے بالکل قریب نہیں جاؤں گا اس لیے کہ مجھے ایک دن اللہ رب العالمین کے پاس اپنی اس غلطی کا اور اس گناہ کا حساب وہ کتاب دینا ہوگا یہ کہہ کر وہ بچ جاتا ہے کمال تو یہ ہے ایک اندھا آدمی اگر کسی خوبصورت لڑکی پر نظر نہیں ڈال رہا ہے اور جوان لڑکی کو نہیں دیکھ رہا ہے تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے اس کے پاس تو آنکھیں ہی نہیں ہیں اسی طریقے سے اگر انسان کے پاس گناہ کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی اور یہ گناہ سے بچا رہتا تو اس میں انسان کا کمال کیا تھا انسان کا کمال تو تب ہی ہے جب اس کے پاس گناہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے چوری کرنے کی صلاحیت موجود ہے زنا کرنے کی صلاحیت موجود ہے چراب پینے کی صلاحیت موجود ہے اور سارے مواقع بھی ہیں پیسہ بھی ہے دولت بھی ہے سب کچھ ہے اس کے پاس لیکن اس کے بعد وہ گناہوں سے بچتا ہے اور ان تمام چیزوں کے قریب نہیں جاتا ہے تو یہ ہے انسان کا کمال اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے گا اسی لئے انسانوں کا درجہ فرشتوں سے بلند ہیں اس لئے کہ فرشتوں کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں فرشتوں کے اندر گناہ کرنے کا جذبہ ہے ہی نہیں اللہ نے ان کے اندر گناہ کرنے کا جذبہ ڈالا ہی نہیں اگر فرشتے گناہ نہیں کرتے تو اس میں کونسا کمال ہے اس لئے کہ گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے ان کے اندر میرے بھائیوں فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے اس لیے کہ ان کو تو پیدا ہی کیا ان کی تخلیق ہی اس لیے ہوئی اور ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کر دیا گیا انسان کی عبادت کا مقابلہ فرشتوں کی عبادتیں نہیں کر سکتی ہیں اس لیے کہ انسان کے سامنے چاروں طرف دنیا میں گناہوں کا جال بچھا ہوا ہے اس کے باوجود گناہوں کے مواقع ہونے کے باوجود وہ مسجد میں آ رہا ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے وہ رات میں اڑ کے تحجد بڑھنا ہے وہ فجر کی نماز میں اپنے یر کنڈیشن بن کرتا ہے اور صبح اپنی نین کی قربانی دے کر مسجد میں آ رہا ہے سردیوں میں اپنا نرم گرم لحاف اپنے اوپر سے ہٹا کر مسجد میں آ رہا ہے اس نے اپنی نین کی قربانی دی اسی کی قربانی دی نرم گرم بستر کی قربانی دی لحاف کی قربانی دی ٹھنڈے پانی سے وضو بنایا ان تمام چیزوں کے باوجود اس نے ٹائم نکالا تو اس عبادت کی جو قدر ہے اللہ کی نظر میں اس کی جو منزلت ہے اور اس کی جو قیمت ہے وہ فرشتوں کی عبادت کی نہیں ہے اگر فرشتے میرے بھائیوں روزہ رکھتے ہیں تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے اس لیے کہ فرشتوں کو تو اللہ نے کھانا اور پینا سے دور رکھا ہے اگر فرشتے بھوکے رہ لیتے ہیں تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے وہ کھاتے ہی نہیں ہیں اگر وہ بھوکے رہتے ہیں یا روزہ رہتے ہیں تو اس میں کونسا کمال ہے وہ تو کھاتے ہی اور پیتے ہی نہیں ہیں کمال تو یہ ہے کہ انسان مئی اور چون کی تپش اور گرم دنوں میں ایسی ایک کٹھنڈا پانی نہیں پیتا ہے چاہتا ہے کہ پیلوں لیکن نہیں پیتا ہے کیونکہ اللہ کا ڈر اس کو روکے ہوئے ہیں ساری نعمتیں ہیں اور کھانے پر وہ قادر بھی ہے لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود وہ سے اپنے آپ کو روکتا ہے یہ ہے روزہ یہ ہے عبادت اس لیے پہلے ذہن میں آپ اپنے بات کو بٹھائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے اور نیکیوں کی صلاحیت بھی رکھی ہے نیکیاں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر وہ نیکیاں کرتا ہے اس لیے اس کی نیکیوں کی جو قدر ہوگی اس کی نیکیوں کی جو عزت اللہ رب العالمین کے نظر میں ہوگی وہ کسی اور کی نہیں ہوگی اور گناہوں کا جذبہ اپنے اندر ہے لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی جو حیثیت ہے وہ فرشتوں کی غور کیجئے یہ جذبہ سب کے اندر تھار تھا ہماری بات پر آپ ناراض نہ ہو نبی بھی انسان تھے جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یاد ہوگا آپ کو جب بادشاہ مصر کی بیوی نے ان کو اندر لے جا کر سارے دروازے بند کر دیئے اور سارے دروازے بند کرنے کے بعد کہا آئی یوسف آ جاؤ میرے پاس غور کیجئے شوہر موجود نہیں ہے بادشاہ مصر موجود نہیں ہے یوسف علیہ السلام و السلام اکیلے ہیں اور بادشاہ مصر کی بیوی اکیلی ہے دروازے بھی چاروں طرف سے بند ہیں اور ایک دروازہ نہیں قرآن کہتا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبُوا سارے دروازے بند کر دیئے یہ ایک دروازہ نہیں تھا بہت سے دروازے تھے اور اس نے کہا یوسف آ جاؤ یوسف علیہ السلام کے پاس کتنے موقع تھے بادشاہ مصر کی بیوی خوبصورت تنہائی کا موقع بھی تروازے بھی بند اور اس کی بات مان لیتے تو اعزاز و اکرام اور عظیم نعمتیں بھی کیونکہ وہ بادشاہ مصر کی بیوی تھی لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچایا اور بچایا ہی نہیں قرآن کہتا وَحَمَّدْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا ان جملوں پر غور کرو اگر یوسف نے اپنے رب کی دلیل نہ دیکھی ہوتی تو یوسف بھی بہگ گیا ہوتا یوسف نے بھی اس کا قصد کیا اس عورت نے بھی اس کا قصد کیا وَحَمَّدْ بِهِ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا وَحَمَّ بِهَا اور یوسف نے بھی اس عورت کا قصد کیا اس عورت کا ارادہ کیا لیکن اپنے رب کی دلیل نہ دیکھی ہوتی اپنے رب کی نشانی نہ دیکھی ہوتی تو یوسف بھی اپنا مو کالا کر لیا ہوتا یہ نفس سب کے ساتھ لگا ہوا ہے لیکن بتانے کا مقصد یہ یوسف علیہ السلام بھی ایک انسان تھے اور ان کے پاس بھی نفس تھا اور سارے موقع تھے لیکن یوسف علیہ السلام نے ان تمام مواقع کو تاک پر رکھ کر اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گھر اور خوف اپنے اندر پیدا کر کے اپنے آپ کو بچایا جیل کی سلاحوں میں جانا گوارہ کر لیا سات تال جیل میں رہی یہ گوارہ کر لیا لیکن گناہ کے قریب نہیں گئے گناہ کے قریب نہیں گئے یہ ہے یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے رمضان کا مہینہ آئے گا شب قدر آئیں گی رات آئیں گے بڑھا کے دعائیں مانگی جائیں گی بہت سے لوگوں کو آپ دیکھو گے مسئل میں موہ بنا بنا کے دعائیں کریں گے رویں گے گل گل آئیں گے لیکن دکان پر جھوٹ کا کارودار ان کا بند نہیں ہوئی آج بھی وہ تین پانچ کر کے اپنا سامان بیچیں گے اور دوسروں سے تین پانچ کر کے سامان یہ برائی آج بھی ان کے دلوں سے نہیں دور ہوتی ہے توبہ کر رہے ہیں استغفار کر رہے ہیں سب کچھ ان کے اندر آنکھوں میں آنسو بھی آئیں گے رویں گے بھی لیکن برائیہ نہیں چھوٹی سب ارادہ لیں تین چیزیں ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی ندامت ہونی چاہیے پھر اس گناہ کو ترک کر دینا چاہیے اور تیسری چیز چھوڑ دو دیا لیکن آئندہ فیوچر میں اور مستقبل میں بھی کبھی پھر اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ بھی ہونا چاہیے گناہ ترک تو کر دیا لیکن ایک دو سال کے بعد پھر ہم وہی گناہ میں آگئے ہیں آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم اور ارادہ بھی ہونا چاہیے خود نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حالی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استغفروں رب بکوں او لوگو تم اپنے رب سے مغفرت طلب کیا کرو او لوگو تم اپنے رب سے استغفار کیا کرو او لوگو تم اپنے گناہوں کی توبہ اللہ رب العالمین سے کیا کرو وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِيَتَ مَرَّا او لوگو تمہارے سامنے تمہارے نبی کی مثال ہے او لوگو تمہارے سامنے رحمت العالمین کی مثال ہے او لوگو ساری دنیا کے امام امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کی مثال ہے او لوگو میرا یہ حال ہے اِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِيَتَ مَرَّا کہ میں ایک دن میں سو مرتبہ سو سے زیادہ میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں استغفار کرتا ہوں سو سے زیادہ بار اور کون محمد رسول اللہ دعا سکھلاتے کے لوگو اڑتے بڑھتے چلتے پھرتے اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا لو اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ زَمِّنْ وَعَتُوبُ إِلَيْهِ ایک لائن کی دعا ہے اس دعا کو پڑھتے را کرو خزانہ ہے خزانہ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي اللہ جو میرا رب ہے میں استغفار کرتا ہوں اس اللہ سے جو میرا رب ہے اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ میں مغفرت طلب کرتا ہوں اس اللہ سے جو میرا رب ہے مِنْ كُلِّ زَمْ بِنْ هَرِ ایک گُنَا سے ہر گُنَا سے یہ نہیں کہا گناہوں سے ہر گُنَا سے بہت سے گناہ ہمیں معلوم ہوتے ہیں اور بہت سے گناہ انجانے میں ہو جاتے ہیں فرمایا مِنْ كُلِّ لَفْزِ کُلْ استِمَال کر دیا چاہے وہ میرے علم میں ہو یا نہیں ہر چھوڑا بڑا گناہ ہر گناہ سے میں مغفرت طلب کرتا ہوں استغفار کرتا ہوں وَأَتُوبُ إِلَئِ اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں میں اسی سے طوبہ کرتا ہوں میرے بھائیو اللہ رب العالمین کو اچھا لگتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ مجھ سے استغفار کرے طلب کرے آپ یہ چاہے کہ ہم سے گناہ نہ ہوئے یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ گناہ کرنے کی صلاحیت اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر رکھی اور اللہ بھی یہ نہیں چاہتا بہت کلیر بات کر رہا ہوں اللہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ آپ سے بلکل گناہ نہ ہو گناہ تو ہوں گے انسان ہیں گناہ تو ہوں گے ہم اور ایسی مخلوق آئے ہی نہیں کہ گناہ نہ کر سکتا اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم بلکل گناہ کر نہ چھوڑ دوگے بلکل گناہ کر نہ بند کر دوگے اور تم سے پھر کوئی گناہ ہی نہ ہو تو پھر مجھے تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے یوبدل ہم تم کو بدل ڈالیں گے اللہ نے کیا کہا اگر تم فرشتوں کی طرح بننے کی کوشش کروگے اگر تم سے گناہ ہی نہ ہو اور بلکل تمہار نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صافی کر لیا اور اتنا نیک بنا لیا کہ ضرور زمین پر تم سے گناہ ہی نہ ہو تو ہم تمہیں بدل ڈالیں گے تمہیں حالات کر دیں گے تمہیں مٹا دیں گے اور تمہاری جگہ پر پھر ہم ایسی قوم کو اس دنیا میں پیدا کریں گے لے کر آئیں گے جو اس دنیا میں آنے کے بعد گناہ کرے گی اور گناہ کرنے کے بعد مجھ سے مغفرت طلب کرے گی استغفار کرے گی غور کر رہے ہیں ایسی مخلوق تو ہے اللہ کے پاس تو بلکل گناہ نہ کرے وہ ہے فرشتے اور اسی وجہ سے جب اللہ نے دنیا میں آدم کو بھیجا اور جنب میں بھیجنے کے بعد جب دنیا میں بھیجا اور جب پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے کہا آئے فرشتوں میں آدم کو پیدا کر رہا ہوں تو فرشتوں نے کیا کہا تھا فطرت انسان کے پیش نظر اے اللہ کو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہا ہے یسکک الدماء جو کھون بہائے گی فساد کرے گی قتل کرے گی خوریزی کرے گی یعنی دنیا میں گناہ ہی گناہ کرے گی ایسی قوم کو کیوں پیدا کر رہا ہے تو اللہ تعالی بین نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا اِنِ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ایسی مخلوق تو ہے جو بلکل گناہ نہ کرے فرشتے آپ کو معلوم ہے آپ خانِ قعبہ جو لوگ گئے ہوں گے ہاں جو عمرہ کرنے انہوں نے دیکھا ہے قعبہ کے بلکل سیدھ میں چلے جائیے اوپر پہلا آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان چوتھا آسمان پانچوہ آسمان چھڑا آسمان چلے جائیے چھڑے آسمان کی اوپر وہاں خانِ قعبہ ہی کی شکل ہے جس کو بولا جاتا ہے بیت المعمور فرشتے اس کا تواف کرتے ہیں ہم لوگ خانِ قعبہ کا تواف کرتے ہیں فرشتے بیت المعمور کا تواف کرتے ہیں جو چھڑے آسمان کی اوپر ہیں اور آپ کو معلوم ہے ساتھ چکر لگانے کے بعد بیت المعمور کا ساتھ چکر لگانے کے بعد فرشتے لوڑ کر پھر نمبر پہ آجاتے ہیں اب یہ فرشتے جب بیت المعمور کا چکر لگا لیں گے تب ہمارا نمبر آئے گا ساتھ چکر پورا کیا اور پیچھے کھڑے ہو گئے اللہ حقی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر قیامت کی ثبتہ گون کا دوبارہ نمبر نہیں آتا اب اندازہ لگاؤ کتنے فرشتے ہیں کتنے فرشتے ہیں جو بیت المعمور کا تواف کر رہے ہیں اور ایک بار جو تواف کر کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے قیامت تک اس کا دوبارہ نمبر نہیں آتا عبادت کرنے والے فرشتوں کی کمی نہیں تھی اللہ رب العالمین تھی لیکن چونکہ یہ فرشتے ہمیں دیکھے ہیں ہمیں ہماری جنت ہماری جہنم کو دیکھیں اس لیے ایسا کر رہے ہیں ان کے اندر گناہ کرنے کا جذبہ نہیں ہے اس لیے ایسی مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا جو گناہ کے مواقع ہونے کے باوجود میرے ڈر سے اپنے آپ کو بچائے گی اور ان گناہوں کے قریب نہیں جائے گی آؤ میں آپ کو ایک عجیب و غریب چیز کی طرف لے کر چلتا ہوں آپ بھی سوچیں گے جن کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی اللہ نے اس کو خلیفت الارض بھی نہیں بنایا اپنا نائے بھی نہیں بنایا جن کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی اللہ نے اس مخلوق کو خلیفت الارض ہی نہیں بنایا اور جس مخلوق کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت تھی گناہ کرنے کا جذبہ تھا اللہ نے اس مخلوق کو خلیفت الارض بنا کر دنیا میں بھیجا حضرت آدم اور ایسے ہی نہیں بھیجا ایک گناہ ایک خطہ ایک غلطی جنت میں بھی آدم سے کروائی گئی بلکہ یوں کہو کہ گناہ کرنے کی پریکٹس بھی کرائی گئی آپ کہہ رہے ہوں گے یہ مولوی سٹھی آگے آج بول کیا رہا آج اس کو ہو کیا گیا غور کی یہ گناہ ایسے ہی نہیں بھیجا خاکہ تو پہلے ہی سے تھا دنیا بسائیں گے لیکن دنیا بسانا کیسے اللہ کی مشیت اور اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے اس لیے آدم علیہ السلام سے بھی جو خطہ ہوئی جنت کے اندر وہ بغیر اللہ کی مشیت اور بغیر اللہ کی مرضی کے نہیں ہوئی اس لیے ذہن میں رکھئے خلیفت العرض اللہ نے اس کو بنایا جس کو دنیا کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جس کے اندر گناہ کرنے کا جذبہ پیو اللہ نے آدم کو جب پیدا کیا روح ڈالی اور جنت کے اندر بھیجا آدم اور ہووہ دونوں سے کہا آئی آدم و ہووہ کلو و شربو تم جنت میں جتنا چاہو اور جو چاہو کھاو اور پیو فلا تقربہا جی شجرہ لیکن آئی آدم و ہووہ تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا آئی آدم آئی ہووہ بس یہ میرا حکم ہے کہ اس پیوڑ کے پاس اس درخت کے پھل کو مت کھانا بس اس درخت کے قریب مت جانا وہاں شیطان پہنچ گیا آدم اور ہووہ کو بہتایا آدم نے تو منع بھی کر دیا لیکن ہووہ نے کہا نہیں یہ ہمارا ہمدرد ہے چلو چلے چلتے ہیں اس کی بات مال لیتے کھا لیتے ہیں یہ کہہ رہا ہے جو ایک بار اس درخت کا پھل کھا لے گا وہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جائے گا وہ کبھی بھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا چلو یہ ہمارا ہمدرد ہے اس کی بات مال لیتے ہیں اور دونوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا اب غور کیجئے میرے آج کے خطبے کا موضوع ہے توبہ اور استغفار گناہوں کا علاج یعنی گناہوں کا علاج توبہ اور استغفار ہے حضرت آدم سے خطا ہو گئی کھا لیا اس پر تا پھل اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے اللہ نے جو ایک بیماری کی شکل میں پیدا کی ہو اور اس کا علاج نہ بتایا اگر اللہ نے بیماری پیدا کی ہے تو اس کا علاج نہیں بتایا دو چیزیں بڑی اہم ہیں بڑی خطرناک ہے زہریلی ہیں ایک نفس اور ایک شیطان نفس گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے نفس گناہ کی طرف ابھارتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اگر نفس کیسی زہریلی چیز کو پیدا کیا تو اس کا علاج ہی پیدا کیا کہ جب تم سے گناہ ہو جائے جب تم سے غلطی ہو جائے تو فوراً اس غلطی پر نادم ہو جاؤ اور اس غلطی کو چھوڑ دو اور آئندہ اس غلطی کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرو اور اس کے بعد استفار طلب کرو یہ استفار یہ توبہ یہ بغفرت کی دعا تمہارے اس گناہ کو مٹھا دے گی تمہارے اس گناہ کو ختم کر دے گی آدم علیہ السلام سے یہ خطا ہو گئی آدم علیہ السلام سے یہ غلطی ہو گئی اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو دعا سکھ لائی وعلم آدم آدم کو سکھ لائیا غور کرو مشیطِ ایز بھی مشیطِ الہی نے دنہ بھی خطا بھی کروائی اب وہی مشیطِ الہی ان کو دعا بھی مطلع رہی ہے وہی اللہ رب العالمین ان کو دعا بھی مطلع رہا ہے آیا آدم یہ خطا تو کر بیٹھے اب اس خطا پر نادم ہو آئندہ کرو گے میں نے چھوڑ دیا آپ آئندہ کبھی نہیں کریں گے نہیں اب اس خطا کا قرار اس طریقے سے کرو غلطی بھی اللہ کی مشیط سے ہوئی دعا بھی اللہ نے بتائی اب یہی اس زہر اس بیماری کو یہی دواء ختم کر سکتی ہے اور دواء کیا ہے آئے آدم تمہیں یہاں سے جانا ہے جاؤ اب تمہیں جنگت میں نہیں رکھا جائے گا اب ہم تمہیں اور حفظہ دونوں کو دنیا میں بھیج رہے ہیں اور اس شیطان کو بھی ساتھ میں بھیج رہے ہیں یہ پھر تم سے گناہ کرائے گا لیکن اس گناہ کا علاج بھی تم تمہارے ساتھ بھیج رہے ہیں یعنی دعا استغفار توبہ ہم اس کو بھی تمہیں دے رہے ہیں شیطان نے راندہ درگاہ ہوتے ہوئے اللہ کو چیلنج کیا کیا کہا ہے اللہ مجھے قسم ہے اپنے تقدر کی تو نے مجھے نکالا ہے نکال دیا کی کہے میں آدم سے اور آدم کی اولاد سے آخری آخری سانس تک گناہ کراتا رہو گا اللہ نے کہا آئے ابلیس چاہو مجھے بھی قسم ہے میں اپنے عزت و جلال کی میں اپنے بندے آدم اور آدم کی اولاد کی آخری آخری سانس تک بیوز کی توبہ کو قبول کرتا رہو گا ذرا غور کرو میرے پیارے ساکھیوں اللہ نے اگر گناہ کے جذبہ انسان کے اندر پیدا کیا ہے تو اس کا علاج استغفار اور توبہ کی شکل میں اس کو دیا ہے آدم سے خطا ہوئی جنت میں یقیناً اللہ کی مرضی سے ہوئی کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا اللہ کی مرضی سے ہوئی شیطان ذریعہ بنا آدم علیہ السلام نے اس خطا پر لدامت کا اظہار کیا آئندہ اس گناہ کو کبھی نہ کرنے کا عظم بھی کیا اس گناہ کو ترق بھی کر دیا اللہ نے دعا بھی سکھلا دی ربنا ظلمنا انفسنا وَعِلْمْ تَغْفِرْ لَنَا اُتَرْحَمْنَا لَنَكُولَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا ہے ہم نے ظلم کیا ہے اپنے نفس پر وَعِلْمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تُو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی وَتَرْحَمْنَا اور تُو نے ہم پر رحم نہ فرمایا لَنَكُولَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو میرے پیارے ساتھیوں پورے خدبے میں میرے بتانے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر دونوں صلاحیتیں رکھی ہیں نیکی کی بھی اور گناہ کی بھی اور اگر گناہ کی صلاحیت نہ ہے نہیں ہوتی تو گناہ سے بچنا کوئی کمال نہیں ہوتا اس لیے کہ فرشتے کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں فرشتے چوری نہیں کرتے ہیں فرشتے زنا نہیں کرتے ہیں فرشتے جھوڑ نہیں بولتے ہیں کیوں اس لیے کہ ان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں اس لیے فرشتے ان تمام برائیوں سے بچے ہوئے ہیں تو کوئی کمال بھی نہیں ہے کیوں کمال نہیں ہے کیونکہ اندھا اگر نہیں دیکھ رہا ہے خوبصورت لڑکی کو تو اس میں اس کا کیا کمال ہے کمال تو یہ ہے کہ جس کے پاس آنکھیں ہیں کمال تو یہ ہے کہ جس کے پاس بینائی ہے کمال تو یہ ہے کہ جس کے پاس گناہ کرنے کا موقع موجود ہے جس کے پاس تنہائی ہے لڑکی خود برا رہی ہو برائی کے لیے اور اس کے پاس موقعی موقع ہو آنکھ بھی دیکھ رہی ہے کہ خوبصورت لڑکی ہے اس کے بعد وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یہ ہے کمال میرے بھائیوں فرشتے گناہوں سے بچ رہے یہ کمال نہیں ہے کمال یہ ہے کہ گناہ کے موقع ہونے کے بعد ہم اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ رہے ہیں یہ ہے کمال اسی لیے آدم کا درجہ فرشتوں سے بلند ہے کیونکہ گناہ کرنے کی صلاحیت اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے اور اس لیے گناہوں کے موقع ہونے کے بعد وجود ہم گناہ کو چھوڑ رہے ہیں تو اللہ نے گناہ بھی دنیا میں اتارا ہے تو اس کا علاج بھی اتارا ہے کوئی بیماری دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کا اللہ نے بیماری اتاری اور اس کا علاج نہ اتارا ہو بہت سے لوگ کہتے ہیں کینسر کا علاج نہیں ہے کینسر کا بھی علاج ہے اللہ نے اس بیماری کو پیدا کیا ہے تو اس کا علاج بھی اتارا ہے لیکن ہماری محدود اقل ہماری محدود صلاحیت ہمارا محدود علم ہماری محدود ٹیکنالوجی ہماری محدود تعلیم ہمیں کینسر کے علاج تک نہیں پہنچا پا رہی ہے اس میں اللہ رب العالمین کے اوپر انزام نہ لگاؤ کہ اس نے یہ دواء نہیں اتاری اس نے اتاری کل تک ٹی بی ایک لا علاج بیماری تھی لیکن آج ٹی بی کا علاج موجود ہے انسان کی تحقید کل کینسر کا علاج بھی ٹھونڈ لے گی میرے پیارے ساتھیوں اللہ نے اگر کوئی بیماری اتاری ہے تو اس کا علاج بھی اتارا ہے اگر اللہ نے گناہ کرنے کی صلاحیت انسان کو دی ہے تو اس کا علاج بھی بتایا ہے اور وہ علاج یہی ہے وَإِنِّي لَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِيَتَ مَرَّحْ لَوْغُوْا اللہ سے استغفار کرو اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو میں خود سو سے زیادہ بار اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں یہ محمد رسول اللہ ہے جو سو سے زیادہ بار اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں ہم نبیہ کرم سے زیادہ پاک و ساتھ بننا چاہتے ہیں اپنے آپ کو ہمیں ایک مرتبہ بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے لیکن توبت النسوحہ ہونی چاہیے یا ایوہ اللذین آمنو توبو الاللہ ہی توبت النسوحہ اور میں نے توبت النسوحہ کا معنی بتایا پھر یاد رکھ لیجئے توبت النسوحہ کا مغلب یہ ہے کہ ہم اپنے گناہ پر نادم ہوں اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہمیں شرمندگی ہونی چاہیے اور دوسری چیز اس گناہ کو فوراں ترک کر دینا چاہیے اللہ ہم نہیں کریں گے اب تو ہو گیا ہو گیا میں نادم ہوں شرمندہ ہوں اب نہیں ہے اب ہو گیا اور دوسری چیز گناہ کو چھوڑ دینا اور تیسری چیز اس گناہ کو آئندہ پھر جان پوچھ کر دوبارہ نہ کرنے کا ایرادہ یہ تین چیزیں جب تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوں گی توبت النسوحہ نہیں ہے اللہ نے توبہ توبہ کرنے کا حکم نہیں دیا اللہ نے کہا توبت النسوحہ یہ تین چیزیں جب تک پیدا نہیں ہوں گی خالص توبہ نہیں ہوگی تو یہ ہے اس کا علاج میرے پیارے ساتھیوں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں آپ نے سن لیا ہوگا جان لیا ہوگا جس کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی فرشتوں کے اندر تو اللہ نے ان کو خلیفت العرض نہیں بنایا جن کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت تھی اللہ نے اس کو خلیفت العرض بنایا آدم کو اور آدم کو ایسے دنیا میں نہیں بھیجا آدم کو پہلے جنت میں داخل کیا پھر جنت میں آدم علیہ السلام سے گناہ کی پریکٹس بھی کرائی گئی یعنی گناہ بھی کروایا گیا جاؤ میری نافرمانی ہوئی اللہ نے کہا نہیں آنا شیطان ذریعہ شیطانی بنا لیکن وہاں تک گئے پھر اللہ نے دیکھ لیا کہ ہاں آپ یہ گناہ کر بیٹھے فوراں ڈائرک جہنم میں نہیں بھیج دیا کیوں؟ گناہ کی صلاحیت بھی ہم نے تمہارے اندر رکھی ہے توبہ پشاطا اور پراشت کرنے کا موقع بھی ملنا چاہیے لہٰذا دعا بھی جلادی آدم اب جاؤ دنیا میں جب بھی گناہ ہو تو یہ دعا پڑھنا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَقْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور دوسری دعا اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّ مِنْ كُلِّ زَمْبٍ وَاتُوبُ إِلَيْهِ ان دعاوں کو پڑھ کر میرے بھائیوں اپنے گناہوں کو اللہ رب العالمین سے معاف کرائیے اور دوبارہ اس خطہ اور غلطی کو نہ کرنے کا عزم اور علادہ پر اندر پیدا کیجئے اللہ سے دعا ہے کہ بارے اللہ ہماری خطہوں کو معاف فرما دے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اللہ ہم جمعیہ مسلمانوں کی مغفرت فرما اے اللہ جو لوگ تری رحمت کو جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ان کی روحوں کو عالی اللین کے اندر جگہ عطا فرما الہ الالمین ہمیں اپنے گناہوں پر نادم ہونے کی توفیق عطا فرما ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما بقعضاء بشریت الہ الالمین اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما الہ الالمین ہمیں توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما الہ الالمین ہمارے دلوں میں تُو نے فسق و فجور اور تقوی دونوں چیزیں رکھی ہیں اللہ ہمارے دلوں کو فسق و فجور سے کھالی کر دے اور تقوی اور پرحزگاری ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے الہ الالمین جب تک تُو ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَلَّ